ناظرین آسلام علیکم آج تین اکتوبر اور منگل کا دن ہے میں ہوں آپ کا میزمان شکیل نائچ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں کہن خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی وہ سندھ میں اس حد تک پریشان ہے اس حد تک وہ تگودوں کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر ظلے میں کوئی چار پانچ افراد ایسے ناراض ہیں جو جو الیکٹیبل بھی ہو سکتے جن میں اہلیت ہے کہ وہ کامیاب ہو سکے اور ان میں یہ اہلیت بھی ہے کہ وہ اچھا خاصہ مقابلہ کر سکے وہ کہ اس وقت آسیب علی زرداری لاہور اور اسرانباد یادرہ کریں ان کی کوشش ہے کہ وہاں انہیں کوئی ایسا آسرہ مل جائے یا اسٹیبلشمنٹ کو ان کو اشارہ کرے لیکن ایسا کوئی امکان نہیں ہے آسیب علی زرداری کو وہاں پر اسے کنال نہیں مل سکا اور بلاول بھٹو زرداری جب سے اپنی وزارت خارجہ سے اس کی مدد پوری ہوئے اس کے بعد ان کی ٹون چینج ہو گئی ہے ان کا بس چلے تو وہ اگلے ہفتے عام انتخابات کرا دے وہ یہ عام انتخابات کا مطالبہ کر کے ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو یا ایک طرح سے نگرہ حکومت کو ایک تیش دلا رہے ہیں اس لئے اب سورتال ان کے گلے پڑ گئی اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ میں درانے پڑنا شروع ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی کے کئی رہنمہ اب مسلم لیگ نون سے رابطے کر رہے ہیں اور وہ اگر میاں نواز شریف وطن واپسی کے بعد سندھ کے دورے کی ہو تو سب سے زیادہ جو لوگ مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے وہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا پیپلز پارٹی نے اپنے جو پندرہ سالہ دور ہے دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار تیس تک اس سر سے میں پیپلز پارٹی نے اپنے بہت سارے جو رہنمہ ان کو ناراض کیا ہے کئی سارے سینئے رہنمہ یا تو وہ گھر بیٹھ گئے ہیں یا اس وقت وہ سائیڈ میں ہیں اور جیسے انہیں کوئی آسرا ملا یا ان کو کوئی سیاسی مضبوط پلیٹ فار ملا تو وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑنے میں بھی دیر نہیں کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی ساری صورتال میں مکمل جو ہے وہ پریشان ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح ان سارے ناراض رہنمہوں کو منا لے لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ ایک اگر ہلکا ہے اگر ایک ہلکے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تین رہنمہ ہیں تو نیچرل ہی بات ہے ٹکٹ تو ایک کو ہی ملے گانے تو دو تو ویسے ہی ناراض ہو جائیں گے تو اسی یہ یہ جو کنڈیشن ہے انہیں پیپلز پارٹی کوئی پریشان کر کے رکھا ہے اور اگر یہ صورتال رہی تو ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی صوبے میں سنگل آرگیس پارٹی بن جائے سب سے زیادہ نشے سے جید جائے لیکن یہ بالکل اہل ممکن ہے کہ انہیں سادہ اکثرت بھی نہ مل سکے بلکہ ایک تہائی بھی یا ایک چوتھائی بھی ووٹ مشکل سے مل سکے تو یہ اس کنڈیشن نے پیپی کیادت کو پریشان کر رکھا ہے آسے زرداری یہاں پر ابھی پہنچے نہیں ہیں وہ بلاور یہاں پر جو تقاریت کریں یا وہ ان کی جو پریس کام فتح ہے اس میں یہی زور ہے کہ عام انتخابات ہو لیکن سارے معاملے میں پیپلز پارٹی کو اس سنے تک بچا جا سکتا ہے جب آنسے پر زرداری خود آئے اور ناراتن رہنماؤں سے خود ملے اور ان کی جتنی بھی خدشات ہیں ان کے جو ریزرویشن ہیں وہ ان کو حل کریں آدھر وائز پیپلز پارٹی کو صوبے کے اندر سب سے بڑی مزارمت اپنے ہی رہنماؤں سے ہوگی اور پھر اپنے رہنماؤں جب آپ سامنے ہیں مدد مقابل آئیں گے تو اس کا نتیجہ بلکل ایسے آئے گا کہ جیسے مخالفین کو زیادہ ووٹ ملیں گے اور پیپلز پارٹی کو ووٹ کم ملیں گے یا پیپلز پارٹی کی نیشس نہیں کم ہو جائیں گی اور پیپلز پارٹی کی قیادت سمجھ کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑا پیپلز پارٹی سے ناراض ہے یا پیپلز پارٹی کے سر سے انہوں نے اپنا دست شکت ہٹا لیا ہے تو اس لئے پیپلز پارٹی کے لئے مشکل آتا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے کہ گھوم ان معاملے میں غیر جانت دار ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے پندرہ سال میں سندھ میں کچھ بھی کام نہیں کیا لہذا اگر ہمارے عام باتی میں اسٹیبلشمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکنگ روز ہمارے سے ایک ہوتا پھر گزار رکھے تھے بیل آئکن کے بٹر کو پریس کر کے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے ایک خور نوز کے شکریہ